زراعت نامہ اگریکلچر ایکسپرٹ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے تاکہ آنی والی ویڈیو کی نیوٹیوکیشن آپ تک پہنچ سکے آج ہم پڑھیں گے ٹیماتر کا منافع بخش کاشت بیماریوں کی صحیح پہچان اور انکاتہ داروں ٹیماتر کی خصوصیات ٹیماتر متدل ابوہوا کا پل ہے زیادہ سردی یعنی کورا سے نفرت کرتا ہے زیادہ گرمی میں یہ پل دینا بند کرتا ہے ٹیماتر کی کاش سال میں تین دفعہ کی جا سکتی ہے اگست ستمبر اور اکتوبر ٹیماتر کے دو اقسام ہیں ڈیٹرمنیٹ ٹومیٹو اور انڈیٹرمنیٹ ٹومیٹو ڈیٹرمنیٹ ٹومیٹو ایسی قسم میں جس کی انچائی عام طور پر تین سے چار فٹ تک بڑھتی ہے جب اوپر کی کلی پر پل لگنے لگتے ہیں تو بڑھنا بند کر پلانٹ کے تمام ٹیماتر تقریباً ایک ہی وقت میں پک جاتے ہیں عام طور پر ایک سے دو ہفتوں تک انہیں سپورٹ کرنے کیلئے محدود مقدار میں سٹیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے انڈیٹرمنیٹ ٹومیٹو غیر منقولہ ٹومیٹر اگنے لگیں گے اور پل پیدا کریں گے جب تک کہ ٹن سے ہلاک نہ ہو جائیں بارہ فٹ تک یہ قسم ٹومیٹر انچائی پر پہنچ سکتے ہیں حالان کے چھے فٹ ان قسم کے ٹومیٹو کا تمام ٹر کا معمول ہے سارے موسم میں ایک ہی وقت میں پل پولے گا نیا پل لگائے گا اور پل پک جائیں گے انہیں مدد کیلئے خاطر خاص ٹیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے تمام ٹر کاش کیلئے چار بنیادی اہم مراحل ذہن نشین رکھیں سب سے پہلا بیچ کا انتخاب اور ریسرچ لے آؤ زمین کادو کا تعاین اور متوازن استعمال پانی یعنی اپاشی کا وقفہ بیماریوں اور کیلوں کی پہچان اور اس کا تدارو پانی یعنی اپاشی کا وقفہ پٹروں کو بہت مختاط اپاشی کی ضرورت ہے جو صحیح وقت پر کافی پانی ہوں یہاں تک کہ نمی کی فراہمی کو برقرار رکھنا ضروری ہے موسم گرمہ کے موسم میں ہر پانچ سے سات دن کے وقفہ پر اپاشی ضروری ہے جبکہ سردیوں میں دس سے پندرہ دن کا وقفہ کافی ہوتا ہے خوشسالی کے مدت کے بعد کے دوران اچانک باری پانی پل کو پٹنے کا سبب بن سکتے ہیں بیچ کا انتخاب اور ریسرچ لے آؤٹ ہائیبرٹ ٹامیٹ ٹامیٹر جب بھی آپ بیچ کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسی بیچ کا انتخاب کریں جو کیلوں اور بیماریوں کے خلاف مضاہمت رکھتے ہوں اس کے قیام میں مضاہمت ہو اور نمک برداشت کرنے والا بیچ ہو ایک سو پچاس سے ایک سو بیس گرام بیچ پنیری کے لئے استعمال کیا جائے سب سے بہتر طریقہ بیچ سے پنیری ٹریز میں بنائیں جس طرح سامنے یہ ٹری ہے ٹری میں بیچ ہوگا کر اس طرح کی پنیری بن سکتی ہے مٹی سے بھی اس طرح کا بیٹ بنا سکتے ہیں سٹیک یا چڑی کے مدد سے اس کو زور سے سیدھا اس طرح کا ایک لائن آپ بنا سکتے ہیں اور اس میں سے آپ پھر بیچ ڈال کے اس طرح کے لائنز بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بیٹ کا فاصلہ اور طریقہ کار کیا ہونا یہ کس طرح بنے گا بیٹ بیٹ ہمیشہ ساٹھ سے سو سنٹی میٹر چوڑائی اور مناسب لمبائی کے ساتھ اٹھائے ہوئے بستروں کی پیونکاری سے ایک مہینے پہلے ہی پنیری اگائی جاتی ہے ایک ماہ کیلئے نرسری بستر کو سفید شفاپ پولی تین کی چادر سے ڈام کر مٹی کا معاملہ گرمی کے مہینوں میں کیا جانا چاہیے اس سے فنگس، بکٹیریا، نیماٹوٹس، کیڑوں اور ماتمی لباس کی بیج جیسی بیماری پیدا کرنے والے مرس کا خاتمہ ہوگا یہ پولی تین کی چادر آپ جب بیج اگاتے ہیں اس سے ایک مہینہ پہلے اس کی اوپر پولی تین بیگ رکھ کے آپ ڈامت لیں ہوا شام فواری کی مدد سے پانی دے دیا جائیں مین میں پنیری منتقل کرنے سے ایک ہفتہ پہلے پانی دینا بند کر دیں پنیری منتقل کرتے وقت پنیری کو کربینڈازیم زہر میں جل ڈبو دے اور دس منٹ بعد خوشک ہونے کے بعد منتقل کر دیں جو کہ اس بیماری کا احتیاطی علاج ہے یعنی بیماری کا انتظار نہ کریں اس بیماری کا نام ہے ڈیمپنگ اپ ڈیمپنگ اپ کی بیماری سے آپ کربینڈازیم میں جل ڈبونے کے بعد آپ اس کو اپنے پودے کو بچا سکتے ہیں حل پذیر گوبر کات کے ساتھ کربی فیوران زہر کا لازمی استعمال کیا جائے کادو کا مقدار زمین کادو کا تائیون اور متوازن استعمال جو کہ تیسرا ضروری حصہ ہے ٹماتر کاش کیلئے اگر زمین زرخیزوں اور گوبر کادو کا استعمال کیا گیا ہے تو زمین بناتے وقت فیج رپ چار کنال ایک بوری ڈی ای پی اور ایک بوری پوٹاش کا استعمال کریں یا دو بوری نائٹ انپی کے اٹھائی سٹارہ یا دو بوری نائٹ روپاز یا ایک بوری پوٹاش کا استعمال کیا جائیں انپی کے کے ساتھ پوٹاش کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں الڈی پوٹاش ڈالی گئی ہے انپی مٹی چڑھاتے وقت اگر ضرورت ہو تو فاسپیٹ کات کے ساتھ جو کہ لازمی ہے امونیم سلفیٹ کا استعمال کیا جائیں اگر زمین میں زنگ یا بوران کی بھی کمی ہو تو بذری آپ پوٹاشی استعمال کیا جائیں ایک میں منتقلی کرتے وقت اس طرح کا ریسرچ لے آؤٹ بنائیں درمیان میں جو لکیر زرد شکل کی دکھائی دے رہی ہے یہ وارٹر چینلز ہیں یعنی اس سے آپ پاشی کی پانی اندر آتا ہے اور ایک جیسی تقسیم ہوتا ہے جس طرح یہ تصفیر ہے چھے فٹ ہائی ٹینل کا رو ٹو رو ٹیسٹنس ہونا چاہیے یعنی کتاروں کے آپس میں یا درمیان میں فاصلہ اوپن فیلڈ میں چار فٹ تک فاصلہ ہونا چاہیے بیمبوز یا سٹیک کے درمیان فاصلہ آٹھ سے بارہ انچ آٹھ سے بارہ فٹ ہونا چاہیے انڈیٹرمنیٹ پودوں سے پودوں کا فاصلہ ایک ایک بٹا دو سے دو فٹ ہونا چاہیے ڈیٹرمنیٹ میں دو ایک بٹا دو سے دو فٹ ہونا چاہیے جڑی بوٹوں کی تلفی کیت میں پہلے چار ہفتوں کے دوران ہلکی کدال لگانی کی ضرورت ہے جو نشنما کے حفظ لفظائی کرتے ہیں بلکہ جڑی بوٹیوں کو بھی کیت سے نکال دیتے ہیں جیسی ہی آپ پاشی کے بعد یہ کافی خوش ہو جاتا ہے سطح کے مٹی کو ہاتھ سے یا اکودال سے ڈیلا کر دیا جاتا ہے بوسی کالی پولی تین اور بہت ساری دیگر چیزوں سے ملچ یعنی مٹی کی اوپر تہ چڑھاتے ہیں جو جڑی بوٹوں کو اڑنے نہیں دیتی اس کے علاوہ پانی کی نمی تحفظ میں اور کچھ بیماریوں پر قابو پانی میں بھی فائدہ مند پایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمیائی طور پر جڑی بوٹیاں ختم کرنا چاہتے تو آپ پنڈی میتالین یا میٹلکلور زہروں کا پانی کے ساتھ استعمال کر کے جڑی بوٹوں کو اوگنے سے پہلے ختم کر سکتے ہیں بیماری آنے کا انتظار نہ کریں سب سے پہلے فنجی سائیڈ کا احتیاطی سپریے کریں اوگنے کے بعد یا پنیری لگانے کے بعد تماتر کی عام فنگل بیماریاں لیٹ بلائٹ پچیتا جلساؤ سامنے تصویر میں پچیتا جلساؤ پتی کے اوپر جلساؤ یا پتی کو جس جگہ سے لپیٹ ملے اس کو کالی شکل کا داغ بنا لیتا ہے جو کے بعد میں اس طرح یہ اس کا پشت ہے لیٹ بلائٹ پچیتا جلساؤ کا پشت ہے یہ اس کے بعد یہ تنے کی اوپر بھی یہ لیٹ بلائٹ چلا پچیتا جلساؤ چلا جاتا ہے اور جب تنے پہ چلا جاتا ہے تنے کے بعد پھر یہ تماتر کی اوپر بھی اس طرح کا سیمٹمز بناتا ہے جو سامنے تصویر میں ہیں دوسری نمبر پر ارلی بلائٹ ہے ارلی بلائٹ جس طرح پتی میں اس داغ کو آپ دیکھیں تو ارلی بلائٹ اور لیٹ بلائٹ میں فرق یہ ہے کہ لیٹ بلائٹ جلساؤ عام پتے میں ہوتا ہے جس جگہ سے اس میں داغ بنائے وہاں سے داغ بنا لیتا ہے ارلی بلائٹ جب بھی داغ بنائے گا تو یہ اس طرح کے کنسنٹرک رنگز کی شکل میں ہوگا جو ٹماتر کی اوپر بھی اس طرح کے کنسنٹرک رنگز میں ہوگا تصویر میں دکھائی گئے ہیں تیسرا قسم فیزیریم ویلٹ ہے یعنی فیزیریم جلساؤ اس میں پتہ مولڈ ہو جاتا ہے پوری پاکستان اور ہندوستان میں ٹماتر کی ایک بدترین بیماری ہے پہلے علامات پتے کے کلوروسس کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں کلوروسس کا مطلب ہے مرجانا یا خوشک ہونا جل ہی پیٹیول اور پتے کوچتے اور مرجاتے ہیں یعنی پتے مولڈ مرجا جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں جب پودوں کی پتوں کی جڑے اور تنوں پر گہری بوری یا سیاہ رنگت علود کی نظر آتی ہے تو اس کو فیزیریم جلساؤ کہا جاتا ہے جس طرح سامنے تصویر میں ہے فیزیریم ویلٹ جلساؤ نے پورا پودہ تباہ و برباد کر دیا ہے چوتے نمبر پہ سپٹوریل لیو سپارٹ سپٹوریل لیو سپارٹ اور لیٹ بلیٹ تقریباً ایک جیسے ہیں لیکن سپٹوریل لیو سپارٹ کو اگر داغ آپ دیکھ لیں تو اس کے داغ اس طرح ہے جیسے اس کے درمیان میں سفید ایک داغ ہوتا ہے جس طرح مینڈک کی آنگ کو دیکھ کے اس وجہ سے اس کا نام بھی سپٹوریل لیو سپارٹ لگا گیا ہے سپٹوریا ایک فنگس ہے یہ ٹاماٹر کے پودوں کی سب سے زیادہ تباہ کن بیماری میں سے ایک ہے اور خاص طور پر ان علاقوں میں شدید ہے جہاں گیلے مرتوب موسم میں توسی وفا تقبر قرار رہتا ہے پہلے پلوں کی سیٹ کے بعد سپٹوریا کی پتی کی جگہ عام طور پر نچلے پتے پر ظاہر ہوتی ہے یہ ایک دوسری تصویر ہے سپٹوریا لیو سپارٹ کی گریمولڈ گریمولڈ پتی کے آخری یا پتی کی پٹیولز جو ہے پتی کے ایجز جو ہے کنارے جو ہے اس کو لپیٹ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگے جا کے ٹاماٹر کی اوپر بھی اس کا اٹیک آدھا ہے جس طرح سامنے سے تصویریں دکھائیں گئی ہیں یہ اگر آپ کے ٹاماٹر یا کیٹ میں یا کسی جگہ پہ آپ دیکھ لے تو آپ اس کا تعیون گریمولڈ کے نام سے کر سکتے ہیں بکٹیریل سپارٹ یہ فنجائی سے توڑے مختلف بیماری ہیں سامنے تصویر میں دکھائے گیا ہے ان کے داغ جلساؤ بہت چھوٹے چھوٹے داغ ہیں یعنی یہ داغ اس طرح بنے ہیں جس طرح سوئی کی مدد سے اگر سوئی اس میں اندر کی طرف کرے تو سوئی سے بنی جس طرح داغیں بنتے ہیں اسی طریقے کی داغیں آپ کی طرف بنائیں گے یہ داغ بکٹیریل سپارٹ ٹاماٹر کی اوپر بھی اسی طرح پل کی اوپر بھی ہوں گے جس طرح سامنے تصویر میں دکھائے گئی ہیں الگ قسم کا جو بکٹیریل اور فنجائی سے الگ قسم کی ایک بیماری ہے وہ ہے ٹومیٹو میوزیک وائرس اس کی بیماری آپ کو سامنے سے تصویر دکھائی دے رہی ہیں کہ پتے اس طرح ہو جاتے ہیں بعد میں یہ زرد مائل شکل کی مائل شکل اپنے آپ کو کنورٹ کرتے ہیں زرد مائل شکل میں کنورٹ کرتے ہیں اور اگر پتوں پہ نہ لگے تو وائرس کبھی کبھار فروٹ پہ بھی لگ سکتا ہے جس طرح سامنے تصویر میں فروٹ پہ جس طرح تصویریں آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ میوزیک وائرس سیو لگی ہیں یہ وائرس لانے کا جو سب سے بڑا سبب اور ویکٹر ہے وہ وائٹ فلائی یعنی سفید مکی جانی جاتی ہے فنگل بیماریوں کے لئے پہلا سپریہ ہمیشہ منکوزب پر مشتمل ظہروں کا کرے کیونکہ منکوزب پتی کے اوپر ایک تہ بناتے ہیں جہ تہ کی وجہ سے وہ دوسری بیماریوں یا باہر سے لگنے والے بیماریوں سے اپنے آپ کو پتہ تحفظ میں کر لیتا ہے کل بیماریوں کے لئے پہلا سپریہ کے بعد دوسرا سپریہ دوبارہ نہ دہرائیں بلکہ دوسرا قسم فنگیسائیڈ استعمال کریں اور ہمیشہ ایک سے دوسری سپریہ کے درمیان وقفہ کم از کم پانچ دن رکھیں کپر فنگیسائیڈ بکٹیریا بیماریوں کے لئے یہ کپر فنگیسائیڈ کا سپریہ کریں کپر فنگیائی اور بکٹیریا دونوں کے خلاف یقصہ مفید ہیں کپٹیریا جب بھی جی جگہ پہ لگ جائے اس کیلئے سی او سی یا کپر بیس فنگیسائیڈ سپریہ کرنا لازمی ہے کیونکہ بکٹیریا کی بیماری عام فنگیسائیڈ سے کور نہیں ہوں گے وائرل بیماریوں کا کوئی علاج نہیں بہتر ہے کہ پیلانے والے سببکار جیسے سفید مکی تیلیا کو ختم کرنے کے ساتھ متاثرہ فودے کو جڑ سے اکان کر تنف کر دے یا بالکل جلا دے اگر آپ کاشت منافع بکشت کاشت لینا چاہتے ہیں تو آپ تماٹر کے بچے جن کو ہم شاخے کہتے ہیں اس کو کٹے یعنی انگلیش میں اس کو ڈی سکرنگ بھی کہتے ہیں ہمیشہ کہاں سے ڈی سکرنگ کو یا ان کے جو شاخ کے بچے ہیں وہ ہٹانی چاہیے یہاں پہ جو آپ کو تصویر میں دکھائی گئی ہے یعنی یہاں یا یہاں سے نیچے جتنے بھی سکرزیں ان کو ختم کر دیا جائیں اور اگر اس سے اوپر پل بنتے ہو اس سے اوپر یعنی پول بن رہے ہیں فسٹ فلاور کلسٹر یا اس کے بعد بھی پول بن رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو شاخیں ہیں یا ان کے بچے ہیں ان کو یہاں پہ چھوڑ دیا جائیں ٹیلو کی پہچان ٹماٹر میں ہمیشہ ایپیٹز، وائٹ فلائی، سپائیڈر مائٹ اور ترپس کا اٹیک ہوتا ہے یہ اٹیک ختم کرنے کیلئے آپ کو اسیٹا مپریڈ، اسیٹا مپریڈ، ایمیڈا کلوپریڈ کا استعمال کرنا چاہیے اگر اس سے کور نہ ہو تو آپ ابا مکٹین اور بائی فین ترین کا استعمال بھی ان کیلئوں کے خلاف کر سکتے ہیں اس طرح کی کیلو جو چار تصویریں دکھائی گئی ہیں جس میں پہلے نمبر پہ بوررز ہے دوسری نمبر پہ ہارن وام ان کو کہا جاتا ہے تیسری نمبر پہ لشکری اور امریکن سنڈی دکھائی گئی ہیں اگر یہ انیشل سٹیج میں ہے، تھوڑے نرم ہے یا چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ ایمامکٹین بنزو ایٹ سے بھی اس کو خسم کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ سخت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ بلٹ بائی ایگرو سائنسز کا استعمال کر سکتے ہیں یا کورا جن ڈوپان کمپنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ واقعی زمین کی پیمائش سیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی کیس کی نوٹیفکیشن حاصل کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں موسیقی 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 موسیقی